نمسکار میں ہوں شیویندر سرواستو اور آپ دیکھ رہے ہیں شریشت بھارت دنیا میں آپ نے تمام ایسے قصے سنے ہوں گے کہ لوگوں کے بیچ میں شادی شدہ جندگی میں کچھ مشکل آگئی دکت آگئی اور اس کی وجہ سے وہ لوگ ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں لاکھوں کرونوں قصے ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں شادی کرنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنی تو وہ لوگ الگ ہو جاتے ہیں اور وہ جب الگ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کسی بھی قیمت پر الگ ہو جانا چاہتے ہیں کسی بھی قیمت ورڈ ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی من کی شانتی، آپس کی انڈرسٹینڈنگ، جھگڑے، بوال اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کسی بھی قیمت یعنی کچھ بھی چکا کر کے وہ الگ ہونا چاہتے ہیں لیکن اگر ان کو لٹرل شبدوں میں لیا جائے تو وہ کسی بھی قیمت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اپنی پروپرٹی کو دے دے گا کچھ سٹلمنٹ منی دے دے گا کچھ شرطیں مان لے گا کچھ نیم قید قانون کے حساب چلے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے لیکن کسی کے بیچ میں درار اتنے زیادہ بڑھ جائے ڈیفرنسز اتنے زیادہ آ جائیں کہ وہ الگ تو ہونا چاہے لیکن جب اس کو اس کے لئے چکانے ہوں لاکھوں کرونوں روپے تو ایک بار کہ سوچتا ہے لیکن یہ قصہ ویسا قصہ نہیں ہے ایسے قصے بھی آپ نے بہت سارے سنے ہوں گے جس میں پتی پتنی نے طلاق کے لئے الگ ہونے کے لئے لاکھوں روپے دیئے کرونوں دیئے سیکڑوں کروڑ روپے دیئے بھارت میں بھی ایسے قصے مل جائیں گے جس میں کئی سو کرون روپے دے کر کے پتی پتنی کے بیچ میں طلاق ہوا سب سے لیٹسٹ ریتک روشن اور ان کی پتنی کے بیچ میں ہی ہے جس میں بتاتے ہیں کہ قریب چار سو کرون روپے کی سٹلمنٹ منی ادا کی گئی ریتک روشن کی طرف سے تب وہ اور سجین الگ ہوئے لیکن یہ بھی کوئی بہت بڑی فگر نہیں ہے حالانکہ چار سو کرون روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے لیکن آج جس طلاق کی ہم بات کرنا جا رہے ہیں اس طلاق کو سننے کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ کیا کوئی طلاق یعنی الگ ہونے کے لئے اتنے پیسے بھی چکا سکتا ہے کیا کسی کا اس کی زندگی میں ہونا اتنا زیادہ تکلیف دے یا اتنا پریشان کرنے والا ہو سکتا ہے کہ جس کے لئے وہ اتنے پیسے چکا دے آج ہم جس طلاق کی بات کر رہے ہیں وہ دنیا کا سب سے مہنگا طلاق ہے دنیا کا سب سے مشہور طلاق ہے لیکن کتنا مہنگا ہے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے لیکن مشہور اس لئے کیونکہ یہ ایسے پاور کپل کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کو دنیا کے سب سے امیر کپل کے روپ میں بھی جانا جاتا تھا یہاں تک کہ طلاق کی رقم چکانے کے بعد بھی طلاق کے بعد جو سٹلمنٹ منی تھی وہ پانے کے بعد جو پتنی ہیں وہ بھی دنیا کے سب سے امیر لوگوں کی لسٹ میں آ گئیں اور وہ طلاق کی رقم کتنی تھی آپ سن کر حیرام رہ جائیں گے دراصل دو لوگوں کے بیچ میں طلاق کے لئے چکائی جانے والی اس سے بڑی آج تک رقم کبھی دی ہی نہیں گئی اس سے پہلے جو رقم سب سے زیادہ دی گئی وہ تھی پچ پن سو کرون روپے وہ بھی ایک راج کماری کو اس کے پتی نے دی تھی لیکن یہ بات بہت پہلے کی ہے اور تب راج پتھا تھی دوبائی کے شیخ نے اپنی پتنی کو الگ ہونے کے لیے پچ پن سو کرون روپے دیے تھے جبکہ برٹن کی کورٹ نے اس کا عدیش دنا ہے تھا لیکن آج ہم جس طلاق کی بات کر رہے ہیں وہ برٹن کے قصہ نہیں ہے بلکہ ایک مشہور شخص کے بارے میں ہے جس کا نام ہے جیف بیجوز بہت سے لوگوں نے جیف بیجوز کا نام سنا ہوگا لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے یہ کون ہے تو ہم آپ کو بتا دیں یہ آج کی تاریخ میں اگر آن لائن شاپنگ کرنے کے لیے سب سے ادھا کسی کی سائٹ کا استعمال ہوتا ہے وہ ہے ایموجان اور ایموجان کے مالک کا ہی نام ہے جیف بیجوز بیجوز کی سمپتی اتنی اکوت ہے کہ ان کی پتنی میکنجی بیجوز نے الگ ہونے کے لیے جو رقم مانگی وہ ایک بارگی یقین نہ کرنے لائق تھی لیکن حیرہ نے اس بات کی کہ جیف بیجوز نے ان سے الگ ہونے کے لیے نہ صرف یہ رقم چکائی بلکہ خوشی خوشی چکائی اور یہ رقم جو تھی وہ رقم تھی دو لاکھ ساٹھ ہزار کرون روپے یعنی اتنی بڑی رقم جتنی کئی دیشوں کی جی ڈی پی ہے اتنی بڑی رقم جس سے پورا کا پورا شہر پورے انفرسٹرکچر کے ساتھ بچ جائے اتنی بڑی رقم کہ جس کو کمانے کے لیے کتنے ہی لوگ صرف سپنا دیکھتے مر جاتے ہیں کتنے ہی لوگ نہیں بلکہ 99.99% لوگ اس رقم کو کمانے کے لیے سپنا پال کے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن یہ رقم میکنجی کو اپنے سٹلمنٹ منی کی روپ میں ملی دراصل قصہ کچھ یوں ہوا جب بیجوز جو کی ایماجون کے مالک ہیں اور دنیا کے سب سے امیر لوگوں کی لسٹ پہ پہلے دوسرے اور تیسرے پیدان پر کئی بار رہ چکے ہیں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جس بھی بیجنس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس بیجنس کو چمکا دیتے ہیں 1992 میں انہوں نے ایماجون کا بیجنس شروع کیا تھا یہ ای کومرس کی ایسی کمپنی تھی جس نے ایک نیا کانسپ شروع کیا تھا یعنی ایک جگہ پر کمپیوٹر کی سکرین پر آپ کو تمام چیزیں دکھیں گی ان چیزوں کے دام دکھیں گے اس پر ڈسکاؤنٹ دکھیں گے کیونکہ وہ کمپنیوں سے ڈائریکٹ خریدی گئی چیزیں ہیں کمپنیوں کے ساتھ ڈائی اپ پر کے لی گئی چیزیں ہیں تو ان کے دام تیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ پیتالیس پرسنٹ کم دکھتے ہیں اور وہ ایک ایسا ایڈوانٹرز تھا جس نے اس کمپنی کو دن رات کے بھیتر ہی آسمان پر لہ دیا اور سب سے خاص بات یہ کہ ان سارے پروڈکٹ کو آپ گھر بیٹھے مگا سکتے تھے اس کونسپٹ کو لانے والے جیب بیجوز نے اپنی کمپنی میں دن دونی رات چوگنی ترقی کی اور ایک بارگی اتنی اچھائی پر پہنچ گئے کہ دنیا کے نمبر ون امیر آدمی بھی بن گئے بہرحال اس کمپنی کو شروع کرنے کے لیے انہوں نے جب وقت چنا اس سے پہلے ایک چھوٹی سی کمپنی میں وہ خود کام کرتے تھے لیکن 1992 میں جب بیجوز نے سوچا کہ ایک ایسی کمپنی شروع کی جائے جس میں گھر بیٹھے لوگ کمپیوٹر کی سکرین پر آرڈر دے سکیں اور بازار کی داموں سے سستی چیزیں کھئی سکیں اور اسی کے ساتھ اس کمپنی ایمجان کی شروعات ہوئی اور شروعات میں ایمجان میں بھلے ہی لوگ کم جڑے لیکن سب سے پہلے جو شخص جڑا ان کا نام تھا میکنزی وہی میکنزی جو کہ جب بیجوز کی باد میں پتنی بنی 1992 میں جب پہلا انٹریویو انہوں نے کیا جاب دینے کے لیے تو میکنزی کسی اور کمپنی میں کام کرتی تھی اور یہاں پر نوکری کے لیے آئے جب بیجوز نے ان کا انٹریویو لیا اور اتنے زیادہ پروہاویت ہوئے کہ فورن ہیم کو نوکری پر رکھ لیا یہ نوکری سال بھر کے بھیتر پیار میں بدل گئی اور دونوں نے 1993 میں شادی کر لی اس شادی کے بعد انہوں نے کمپنی کو اپنے پسینے اور محنت سے اتنا سوارا کہ دیکھتے دیکھتے زمین سے اٹھ کر کے آسمان تک پہنچ گئی دنیا کے سب سے زیادہ نیٹ وارٹ والی کمپنی بن گئی اور جب بیجوز بن گئے دنیا کے سب سے امیر آدمی لیکن امیری کے ساتھ ساتھ تمام ایپ بھی آتے ہیں لگاتار جب بیجوز باہر باہر ٹریول کرتے تھے میکنزی ان کی کمپنی کا خیال لگتی تھی وہ بھی ٹریول کرتے تھے ایک دوسرے کے لیے وقت کم ملتا تھا ایک دوسرے سے سمپک دھیدرے کب ہونا شروع ہوا حالانکہ ان لوگوں کی سنتانے بھی تھی ان لوگوں کا پریوار بھی تھا تمام چیزے تھی لیکن جب ان لوگوں کی ملاقات ہوتی تھی تو زہ تر بیجنس اور کام کی ہی باتیں ہوتی تھی دیرے دیرے یہ دوریاں اتنی بڑھ گئیں کہ جب بوجوز دوسرے راستے پر نکل گئے یعنی وہ اپنے لئے کہیں اور پیار تلاش کرنے لگے اپنے لئے کہیں اور سکون تلاش کرنے لگے اور یہ تلاش ان کی ختم ہوئی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جو کی ایک ٹی وی چینل میں کام کرتی تھی اور انکر تھی اس لڑکی کے ساتھ جب بوجوز کے بنے شروع ہوئے تو شروعات میں کسی کو کچھ نہیں پتلا لیکن عشق اور مشک کہتے ہیں چھپائے نہیں چھپتا ہے جب بوجوز کا یہ پیار جلدی ہی لوگوں کی نظروں میں آ گیا اور جب ان کی پتنی یعنی میکینزی کی نظروں میں آیا تو انہوں نے بوال کر دیا اور وہ بوال اس طرح کا نہیں جس میں سٹلمنٹ کی گنجائش ہو اس میں سیدھے سیدھے انہوں نے کہا کہ میں اب تمہیں ساتھ نہیں رہ سکتی شروعات میں اس کو تمام جاننے والوں نے بورڈ اپ ڈریکٹرز نے جنہوں نے نویش کر رکھاتا ان لوگوں نے مارکٹ کی خاطر بیجنس کی خاطر نقصان فائدے کے خاطر کہہ کر کے ٹالنے کی کوشش کی اور کہا کہ اس کو سٹل کرنا چاہیے شانت ہو جانا چاہیے لیکن میکینزی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کے راستے جیف سے الگ ہو جائیں گے لہٰذا انہوں نے کوٹ کر رکھ کیا اور یہ معاملہ عدالت میں چلنا شروع ہوا جب عدالت میں معاملہ شروع ہوا تو جیف کے وکیلوں نے اس میں ایک معمولی سی سٹلمنٹ رقم دے کر کے پیشہ چھوڑانا چاہا انہوں نے کہا کہ میکینزی نے اس پوری کمپنی کے لیے کافی محنت کی ہے لہٰذا وہ ان کو اچھی خاصی رقم دینا چاہتے ہیں جس سے کہ وہ اپنا جیون گجار سکیں لیکن میکینزی نے اپنے وکیلوں میں ذریعہ ساف کر دیا کہ یہ سٹلمنٹ منی کوئی خہرات نہیں ہے بلکہ ان کی اس کمائی اور محنت کا حصہ ہے جو انیس سو بیان نبے نے جیف کے ساتھ مل کر کی ہے اور انہوں نے اس پورے معاملے کے سٹلمنٹ کے لیے پروفٹ کا آدھا حصہ مانگ لیا آدھا حصہ مانے قریب بارہ لاکھ کرون روپے اس پورے حصے میں جو کی جیف بیجوز کے پاس تھا جیف بیجوز اس کمپنی کے اکلوتے مالک نہیں ہے ایک اور اس میں پارٹنر تھے لیکن جیف بیجوز کے پاس سب سے زیادہ حصہ تھا لہٰذا بالکانہ حق ان کے پاس تھا اور ان کی پتنی جو کی میکینزی تھی وہ بھی کچھ پرسنٹ شیئر کی مالکن پہلے سے بھی تھی بہرحال تقرار عدالت پہ لگتار بڑھتی جا رہی تھی ایک دوسرے کے وکیل ایک دوسرے کو ترہ ترہ کی دلیلیں دے رہے تھے اور اس بیچ عدالت ان سب کے ترکوں کو سن رہی تھی لیکن ایک جگہ ایسی تھی جہاں پر میکینزی کا پلڑا بھاری پڑا تھا اور وہ یہ کہ 1992 سے لے کر کے اب تک جتنے دنوں میں کمپنی نے ترقی کی ہے اس کی ایک ایک کمائی میں ایک ایک اس کے وکاس میں اس کے فائدے میں اس کے نقصان میں اس کے ہر فیصلے میں میکینزی کا رول ہے اور میکینزی نے یہاں تک ہی بتایا کہ جب کمپنی شروع ہوئی تو پہلا کانٹریکٹ جو اس کمپنی کے پاس آیا ہے وہ بھی انہوں نے ہی دلایا تھا یعنی اگر وہ کانٹریکٹ نہ ملتا تو مارکٹ میں دھاکتہ بنتی اپنی قابلت دکھانے کا موقع نہ ملتا اور میکینزیاں جہاں پر ہیں وہاں پر نہیں ہوتے لہٰذا یہ سب بتا کر کے میکینزی یہ سمجھانا چاہ رہی تھی جو یہ پیسہ ہے جو یہ پروفٹ کا حصہ ہے جو کہ قریب بارہ لاکھ کرون روپے ہے وہ دراصل انہی کی خود کی محنت کا حصہ ہے یعنی میکینزی نے جو محنت کی ہے اس کی بدولت ہے اس میں جیف کا کم رول بلکہ ان کا زیادہ رول ہے یہ سابط عدالت میں کنا چاہ رہی تھی معاملہ دیرے دیرے بڑھ رہا تھا اور ایک بارگی ایسا لگ رہا تھا کہ اس پورے معاملے میں شاید جیف بیجوز اپنی پوری دولت گاؤں بیٹھیں گے کیونکہ جس طرح کے ترق جس طرح کے ثبوت جس طرح کی باتیں میکینزی بیجوز کی طرف سے کہی جا رہی تھی وہ بہت ہی زیادہ مضبوط تھی عدالت میں ایک ایک ثبوت بھاری پڑ رہا تھا جیف بیجوز نے پہلے لاپروہی میں اس مقدمے کو ہنڈل کرنے کی کوشش کی اور جب تک خوش میں آتے تب تک وہ سمجھ چکے تھے کہ بازی ان کے ہاں سے نکل سکتی ہے کافی دنوں تک یہ معاملہ چلا میڈیا کی سرکھیوں بنا اور لگاتار ان کے ویروڈی اور ان کے کمپیٹیٹرز بھی اس میں آگ میں گھیڑ ڈالنے کا کوشش کر رہے تھے جس سے کہ جتنا زیادہ یہ چرچہ میں رہے گا معاملہ اتنا ہی ان کے کمپنی نقصان میں آئے گی اور ان کے ویروڈیوں کو اتنی ہی زیادہ بڑھت ملے گی لیاجہ ہر طرف سے جیف بیجوز گھر چکے تھے اسی لئے انہوں نے اپنے جاننے والے رشداروں ناتداروں اور دونوں کے پرچت لوگوں کے ذریعے اس میں سٹلویٹ کرانے کی کوشش شروع کر دی اس کوشش میں یہ نکل کر کے آیا کہ اگر مکینزی کو چار پرسنٹ شیئرز یعنی جیف بیجوز کے حصے کے چار پرسنٹ شیئرز دے دیے جائیں گے تو وہ شاعت مان جائیں گے خیر جیف بیجوز کی جو کوششت ہی وہ دھیدرے کامیاب ہو رہی تھی اور مکینزی بھی چاہتی تھی کہ وہ پیسے کے لئے تو لڑائی لڑنی رہی ہیں بلکہ اس لئے لڑ رہی ہیں کہ انہوں نے جو محنت کی ہے جو انہوں نے مدد کی ہے اور جو سات سات قدم ملا کے چلی ہیں اس کا ان کو جو پورا فل ہے وہ ملنا چاہیے حالانکہ بیچ میں ہی مکینزی نے صاف کر دیا تھا کہ وہ جتنی بھی رقم ملے گی اس کی ذات اور رقم چیریٹی کے لئے ختم کر دیں گے یعنی کہ لوگوں کی بھلائی کے لئے ختم کر دیں گے اور آپ یقین مانئے قریب دو لاکھ کرون روپے انہوں نے اس کے لئے خرچ بھی کیے اور آخر میں جب ان لوگوں کے بیچ میں سٹلمنٹ ہوا تو وہ رقم تیہ ہوئی کہ دو لاکھ ساٹھ ہزار کرون روپے اگر دے دیں گے جیب بیجوز مکینزی بیجوز کو تو ان دونوں کے راستے الگ ہو جائیں گے اور اس کے پیچھے وجہ ایک ہی تھی کہ لارن نام کی جو انکر تھی اس انکر کے ساتھ جیب بیجوز کا جو افیر تھا اس کے بارے میں مکینزی کو پتا چل گیا تھا حالانکہ مکینزی نے بھی اس کے بعد شادی کی انہوں نے ایک سکول ٹیچر سے شادی کی بہت سادھاران بہت سادھاران پریوار کا بہت سادھاران بیکگراؤن کا لیکن سکول کا ٹیچر اس سے مکینزی نے شادی کی اور دو سال بعد اس سے بھی طلاق کی نوبت آگئی لیکن یہ بات یہ بھی دکھاتی ہے کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا پیسے کی وجہ سے جیب بیجوز کے بیچ میں اور مکینزی کے بیچ میں جو دوریاں بنی وہ دو لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ روپے کی طلاق تک پہنچ گئی اور پیسے کو دور رکھ کر کے بھی انہوں نے جب رشتہ برانے کی سادھاران انسان سے کوشش کی جانے کیا بیچ میں درارے آگئیں کہ وہ لوگ بھی الگ راستے پر چلنے کے لیے مجبور ہو گئے تو کل ملا کر کے پیار اور لگاؤ اور اٹیشمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو بین پیسے کی بھی ہو سکتا ہے اور بے حساب پیسہ ہونے کے بعد بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ دونوں ہی اس میں ایک زامپل دیکھنے کو ملے لیکن ایک بات اور بھی صاف ہے کہ جس طرح سے اس پورے ماملے کو ویروضیوں نے اطول دیا میڈیا میں آیا اس سے ایک بات صاف ہوا چلی کہ جو ڈیفرنسز ہوتے ہیں اور ڈیفرنسز کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں وہ کئی بار اتنے زیادہ دردنات تکلیف دے اور اتنے زیادہ ڈیٹیجڈ ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کوئی بھی قیمت چکانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اسی کا نتجہ تھا کہ جب بیجوز اس طلاق کو دینے کے لیے یا میکنزی بیجوز اس طلاق کو دینے کے لیے دو لاکھ ساٹھ ہزار کرون روپے کی دولت بھی نیو چھاور کرنے کے لیے تیار تھے کہ یہ اتنے پیسے لینے کے بعد اگر راستے الگ ہوتے ہیں تو ہو جائیں ایک شخص کا آپ کی زندگی میں رہنا اور نہ رہنا کتنا زیادہ مجبوطی سے ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس کا بھی ایک زامپل ہے کسی بھی قیمت پہ جب کہتے ہیں کسی بھی قیمت پہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ قیمت کتنی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ایسا قصہ ہے جس میں پاس جلتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت کا شبد دو لاکھ ساٹھ ہزار کرنے کا بھی ہو سکتا ہے لیکن جب ڈیفرنسز جتنے زیادہ گہرے ہو جائیں تو وہ قیمت بھی شاید چھوٹی لگتی ہوگی کیونکہ اس رقم کو چکانے کے بعد بھی جب بوجوز گریب نہیں ہوئے بلکہ ان کا اے لسٹرز جو دنیا کے سب سیدھا امیر لوگ کی لسٹ تھی اس میں بھی نام کوئی بہت زیادہ نیچے نہیں آیا آج کی تاریخ میں بھی جب بوجوز ہر دن قریب چار سو اسی کرون روپے یعنی پانچ سو کرون روپے کماتے ہیں ان کے لیے دو لاکھ ساٹھ ہزار کرون کی رقم شاید اتنی بڑی نہیں کیونکہ اس کے بعد بھی ان کے پاس قریب آٹھ لاکھ کرون روپے کی سمپتی بچ گئی تھی جو کی اب لگاتار بڑھ رہی ہے دوسری طرف میکنزی بیز آفز نے جو رقم حاصل کی وہ ان کے لیے شاید معنی نہیں رکھتی تھی کیونکہ اسی کے چلتے انہوں نے بہت سادھران ایک تیچر سے شادی کی اور وہاں خوش رہنے کی کوشش کی یہ بات اور ہے کہ وہاں بھی ان کو وہ چیز نہیں ملی جو وہ چاہتی تھی شاید لیکن دولت ان کے لیے بھی شاید اتنی بڑی امپورٹنٹ نہیں رہی کیونکہ اس میں سے زیادہ تر پیسے انہوں نے چیریٹی کے لیے ختم کر دیئے یہ کوئی اکلوتا قصہ نہیں ہے بے شک یہ دنیا کا ایک ایسا قصہ ہے جس میں سب سے زیادہ رقم چکائی گئی طلاق کے لیے لیکن اس کے علاوہ بھی تمام ایسے قصے ہیں جو حیران کرتے ہیں کہ کوئی کسی سے الگ ہونے کے لیے یا کسی کو کسی سے الگ ہو پانے کے لیے کتنی ہی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے اس کا ایک اور ایک زامپل ہے جس میں راجکماری حیات جو کی دبائی کے شیخ کی پتنی تھی وہ ان سے الگ ہونے کے لیے برٹن کی عدالت میں گئی اور انہوں نے سلسلے وار بتایا کہ تیس سال کے شادی میں انہوں نے کتنے ایش و آرام شان و شوقت کی زندگی جی ہے اور اس بے شمار دولت کے آدمی چودہ ہزار کرون روپے جس کے پاس آئے اس آدمی سے اس کو الگ ہونے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے انہوں نے سب سے پہلے جو مانگ کی وہ قریب دس ہزار کرون روپے کی تھی جس کو آخر میں برٹن کی عدالت نے مانا کی پچھ پنسو کرون روپے ان کو دیے جائیں اور وہ رقم چکائی گئی اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اس میں ذات اور رقم اس بات کے لیے تھی کہ کیسے وہ اپنا ولاستہ پروبک کیسے اپنا ایش و آرام کا جیون بتا سکتی ہیں کیونکہ راج کماری حیاء نے یہ دلیل دی تھی کہ پچھلے تیس سال میں جو زندگی انہوں نے جی ہے وہ بہت شاندار اور ایش و آرام والی رہی ہے ایسے میں ان کے لیے سادھان جیون جینا جس نے پیسے کی کمی ہو وہ بڑا مشکل ہے لہٰذا ان کی بات سنی جائے اور انہوں نے اکیلوں کے ذریعے جو کاغذات پیس کیے اس میں کئی طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ہر کام کے لیے ان کو کیسے کیسے پیسے چاہیے ادھانان کے طور پر انہوں نے صرف اپنے استبل یعنی گھوڑوں کو پالنے کے لیے سو کرون روپے کی مانگ کی تھی بچوں کے کپڑے اور گھومنے کے لیے سال کے انہوں نے پاتھ سو کرون روپے مانگے تھے اسی طریقے سے اپنے میک اپ اپنے گھومنے اپنے گاڑیوں کے لیے ہزاروں کرون روپے مانگے تھے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان سب باتوں کو عدالت نے نہ صرف سویکار کیا بلکہ اس بات کا بھی آدیش دیا کہ یہ پیسے ان کو دیے جائے اور آخر کار پچ پنسو کرون روپے میں یہ طلاق ہوا ایسے ہی رتک روشن اور سوزین خان کی جو دوری ہوئی جو طلاق ہوا اس میں قریب چار سو کرون روپے جیب ویجوز اور میکنجی ویجوز کا یہ قصہ سب سے ادھا حران کرنے والا ہے کیونکہ اتنے پیسے کمانا ہی مشکل ہے چکانا تو الگ بات ہے اور وہ پیسے چکائے گئے دو لاکھ ساٹھ ہزار کرون روپے اور ایک شخص سے الگ ہونے کے لیے تاکہ ہر دن صبح رات دن وہ شخص میرے سامنے نہ دیکھے تو یہ تھی دنیا کے سب سے ادھا مہنگے طلاق کے بارے میں یہ آج کی کہانی اگلی بار پھر کسی حیران کرنے والی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے تب تک مجھے دیجئے یاد نمسکار